اسلام علیکم میرا نام احمد وزائے اور میں ایک ویب ڈیولپر ہوں ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر نہ ہی ہم کوئی ٹیکنیکل چیز دیکھنے والے ہیں نہ ہی کسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر ہم بیسیکلی ایک بہت ہی زیادہ بات کرنے والے جو ٹوپک ہے اس کے بارے میں بات کرنے والے بہت زیادہ کیوشن آتا ہے مطلب کہ یہ ہے کہ سو پرسن میں سے نائنٹی پرسن اسٹوڈینٹ کا یہی سوال ہوتا ہے اور ہم کون سی اسکل سیکھیں ہم کون سی اسکل کے لیے بنے ہیں ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر یہی میں آپ کو تفصیل سے بتانے ہا لوں کہ آپ کے لیے کون سی اسکل آپ کے لیے بیسٹ ہے ٹھیک ہے تو بیسیکلی اگر ایدہ فریلانسر اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایک اسکل کی ضرورت ہو دیئے ٹھیک ہے اب اسکل کے بعد بات آتی ہے کہ اسکل ہم سیکھیں کون سے اور سیکھیں تو کہاں سے سیکھیں ٹھیک ہے اور کون سی اسکل کا اسکل پہ یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسکل آپ وہ سیکھیں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے ٹھیک ہے اب انٹرسٹ کی جہاں بات آتی ہے تو پھر سٹوڈنٹ بولتے ہیں کہ سر ہمیں یہ کیسے پتا لگے گا ہمیں اس چیز میں انٹرسٹ ہے بھی یا نہیں تو اس کو بلکل آسان سا فارمولہ ہے کوئی روکیٹ سائنس نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بلکل آسان سا فارمولہ ہے دیکھیں جس کام کو کرنے میں آپ کو مزہ آتا ہے نا سمجھ لیں کہ آپ کی چاہے رکھی آپ کے ٹیبل پہ ٹھیک ہے اور آپ پینے چاہ رہے ہیں مگر آپ کا کام اتنا اپنے کام میں آپ مشغول ہیں کہ آپ کو چاہے تھنڈی ہو جاتی ہے آپ کا کھانا رکھا ہے گھرہ لے آواز دینے کہ کھانا کھانا جو نہیں آپ کو اپنا کام میں مزہ آ رہا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پیشان ہے ٹھیک ہے تو آپ اسی سکل میں جائے اب مارکٹ میں بہت ساری سکلز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب بچے پوچھتے ہیں کہ سر کون سی سکل ہمارے لیے بیسٹ ہے یعنی کہ کس کا سکوپ زیادہ ہے اب میں یہاں پر سیدھی سیدھی ایک بات بولوں تو سکوپ نہ فیلڈ کا نہیں ہے میری بات سے سنیے گا کہ سکل کا سکوپ نہیں ہے سکوپ ہے آپ کا یعنی کہ آپ اپنی سکل میں کتنے ایکسپرڈ ہیں ٹھیک ہے بات سمجھ مہاری آپ اپنی سکل میں کتنے ایکسپرٹیز رکھتے ہیں کیا دوسرا بھی اسی سکل میں آپ کے برابر ہے یا نہیں یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایدھا فری رانسہ اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری سکلز ہیں گرافیٹ ڈیزائن ہی ہے ایپ ڈیولپر ہے ویب ڈیولپر ہے ورڈ پریس ہے بہت ساری مطلب کے انگینات ہیں گیننا چاہیں تو ہمیں بہت ٹائم لگ جائے گا ٹھیک ہے اب کس کا اسکوپ زیادہ بھی ہے کسی کا کم بھی ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ بھئی ایک ٹرینڈ چللا تھا ابھی پچھلے سال ہی ایک ٹرینڈ چللا تھا کہ ہر کوئی بولا بھئی گرافیٹ ڈیزائن سیکھنی ہے گرافیٹ ڈیزائن سیکھنی ہے ابھی اپورک نے جو ٹاپ ٹین ہائی پینگ اسکلز نکالیا اس میں سب سے نیچے گرافیٹ ڈیزائن ٹھیک ہے تو مطلب یہ بتانے کا نہیں ہے کہ گرافیٹ ڈیزائن کا اسکوپ نہیں ہے اسکوپ فیلڈ کا نہیں اسکوپ بندے کا ہوتا ہے وہ اپنی سکل میں کتنا ایکسپرٹ ہے کتنا اسکو ایکسپرٹیز ہے یعنی کہ اگر آپ ایک چیز کو پکڑ لیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ ایکسپرٹ ہو جائیں اگر میں مانوں آپ نے ویب ڈیزائن بھی سیکھ لی ویب ڈیولپمنٹ بھی سیکھ لی گرافیٹ ڈیزائن بھی سیکھ لی ٹھیک ہے ڈیزائن مارکٹنگ بھی سیکھ لی آپ نے چار پانچ اسکل سیکھ لی ٹھیک ہے مگر آپ کو کسی بھی اسکل میں ایکسپرٹ کسی بھی اسکل میں نہیں ہے ٹھیک ہے اور آپ کسی کے پاس جوپ پہ جاتے ہیں تو وہ آپ کو رکھے گا یا نہیں ایک وہ بندہ ہے کمنٹ سیکشن میں جواب دیجئے ہیں مجھے ایک وہ بندہ ہے جو ایک اسکل میں مگر ماسٹر ہے ایک اسکل کا اپنا پکا ہے پکا ایسا ہے کہ وہ اسکل میں کچھ بھی کام کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب ایک بندہ ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کام کر سکتا ہے تھوڑا اسی web development بھی کر سکتا ہے گرافیٹ ڈیزائن بھی ہلکی بھلکی کر سکتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا بہت social media management کر سکتا ہے digital marketing بھی تھوڑی بہت کر سکتا ہے یعنی کہ وہ کسی میں بھی ایکسپرٹ کسی میں نہیں ہے ٹھیک ہے اور ایک وہ بندہ ہے جو فل ایکسپرٹ ہے بس اسکل ایک ہی آتی ہے یعنی کہ گرافیٹ ڈیزائن مان لیتے ہیں مگر اسکل صرف ایک ہی آتی ہے تو اس بندے کی زیادہ demand ہوگی میں آپ کو یہی سجد کروں گا کہ ایک اسکل دیکھیں اس میں آپ نے تین مہینے لگا دے تین مہینے فل اس پہ دن رات ایک کر دیں ٹھیک ہے دن رات ایک کرنے کے بعد آپ کو result آپ کے سامنے ہوگا ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں گائز اتنا ہی تھانکس پور ووچنگ گائز ٹھیک ہے